ملکی شہریوں کا یرغمالی ہم وطنوں کی باسیابی کے لیے احتجاج کام کر گیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو قطر کے سامنے گڑ گڑانے لگے قیدیوں کی رہائے کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی کہا قطر حماس پر قیدیوں کی رہائے کے لیے دباؤ ڈالے عالمی عدالت انصاف نے ہمیں جنگ ختم کرنے پر مجبور نہیں کیا ہم ایک بڑی فوجی سرمایہ کاری کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں حماس نے اسرائیلی وزیراعظم کو خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا حماس رہنوما کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو خطے کے سہکام کے لیے بڑا خطرہ ہے یہ ایک جھوٹا شخص اور اس کے غزہ میں ذاتی مفادات ہیں نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے غزہ میں مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں